ایک میرا اعلان ہے میں جیل میں تھا تو کئی لوگوں کو پیچھے مناظرہ یاد آیا ہوا تھا میں مناظرہ کرنے آگیا ہوں یہاں سے لے کر کم تک تحران ایران تک کسی کو ہمارے مسرک پر کوئی اقران ہو میں مناظرہ کے لیے حاضر ہوں آج ہی نہیں اگر کل کسی کو جا گیا تو کل بھی مناظرہ پر سن بھی مناظرہ جس دن تو میں یہ لائیو کرنا چاہتا ہوں کہ میں یہ جو چھوٹے موٹے ہنکیڑے مکوڑے وہ تو ہمارے شاگردوں کو دیکھ کے چھپ جاتے ہیں یہ جتنے بھی اس گروپ کے سینئر افراد ہیں مناظر ہیں جو بھی ہیں ہمارا واضح ان سب کے لیے پیغام ہے کہ وہ ہمارے پاس آنا چاہے یا جو بھی آل سنت و جماعت کے متفقن علی غیر متنازع شخصیات ہیں مدارس ہیں مثلا جامعہ نظامیہ ہے جامعہ نائمیہ ہے کاری زبار بادرسہ بیٹھے ہیں ان کا مرکز ہے فردوس مارکیٹ میں تو ہم تو ہر کسی کا شاک دور کرنے کے لیے جو اپنے گھر کوئی بڑے سے بڑا دعویدار ہے تیار ہیں اللہ کے فضل سے اور اس سلسلہ میں یعنی میں حیران ہوں کہ ایک طرف وہ زور لگا رہے ہیں مجھ پر مزید پابندیاں لگوانے کے لیے یعنی ابھی جو میری بیل ہے اس کے خلاف درخواستے ہیں اور مزید تین کیس مجھ پر کیے رہے ہیں اور فورس شیڈول کے لیے وہ بار بار حکومت کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں کہ فورس شیڈول ان کرنا ختم کیا جائے ورنہ یہ ہر جگہ پہنچ جائیں گے ایک طرف فورس شیڈول لگواتے ہیں اور دوسری طرف کہتے ہیں پھر آ کے دکھاؤ تو لاہور کے اندر ہماری یہ مراکز ہے مثلا رسولیہ شیرازیہ ہے جامیہ نیمیہ ہے نظامیہ ہے کاری سب خود بیٹے ہیں تحفظ ناموس رسالت محاذ ہے جمعیت علماء پاکستان ہے کیونکہ یہ مسئلہ ان لوگوں نے ابھی تک چھوڑا نہیں اور ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں جب تک وہ توبہ نہیں کرتے اور رجوع نہیں کر لیتے لہذا وہ اس کو ڈائلاک کہیں اس کو مناظرہ کہیں وہ جو کہیں ہمارے رزیق وہ صوفی صد جھوٹے ہیں اور ان میں سے ہر شخص جس نے جھوٹا الزام لگا ہے اسی کوروں کا مستحق ہے ہم انہیں یہ حکومت سے بھی مطاربہ کیا ہے اور اس سلسلہ میں چوبیس گھنٹے جس وقت وہ چاہیں جو بھی یہ جی مراکز آل سنت کے مہجن کا نام لے رہا ہوں جو بھی مجھے دعوت دے انہیں دعوت دے جس طرح بھی تو اللہ کے فضل سے ہم ان کے شکوک و شبہات کو مکمل ختم کرنے کے لیے دلائل پیش کریں گے کردار ادا کریں گے یہ ہمارا موقف ہمارا مسلک ہمارا عقیدہ یہ سورج سے بھی زیادہ واضح اور شبنم سے بھی زیادہ شفاف اور اس کی حقانیت بالکل نصف النہار کی سورج سے بھی زیادہ ہے اب کورچشم جو ہے جنہیں ابھی تک پتا نہیں چل رہا ہم حاضر ہیں ان کو بتانے کے لیے واضح کرنے کے لیے اور آخری سانس تک انشاءاللہ اس میشن کو آگے بڑھائیں گے میں نے جیل جانے سے پہلے بھی پلیس کانفرنس میں اور بھائی میں بھی کہا آپ بھی کہہ رہا ہوں دنیا کا کوئی امیتی کیڑا مکوڑا نہ ہو ایک حصوص جنہیں پہر سے ملایا گیا تھا میرے ساتھ مناظرہ کے لیے میں نے کہا تھا میرے خلاف اسمبلیوں میں کراہ چالیا منظور ہوئیں مجھے پراہ قومی اسمبلی میں مجھے پراہ سپریم پورٹ میں دنیا کا کوئی حال اس کو سجدہ پاک رضی اللہ تعالی انحاقی تحرین کہے تو مجھے اسمبلی سے بیری نہ نکلنے دو وہ ہی مجھے پس کی لگا اس وقت سے اگر کسی کو علم کا گھمنڈ ہے وہ کسی بھی چینل پہ لائیب آ جائے وہ سری پورٹ میں آ جائے گے وہ دعال پیس کرے میں غرام حافظ الحدیث ہوں رب کعبہ کی قسم مجھے ہاتھ پر اتنا یقین ہے کہ میں دو منٹ میں ان کو الٹا کر کے دکھا دوں گا وجہ والا کے مسلمانوں کو گواہ بنا کر میں حکومت وقت سے مطالبہ کر رہا ہوں کہ یہ سارے کیڑے وکوڑے جس کو مناظرے کا شوک لگا ہوا تھا جب میں جیل میں بند تھا اور عدلتوں میں مناظرے کی بات کرتے تھے میرا چیلنج ہے شرک سے غلط تک آؤ سپریم کوٹ میں گستاخی ثابت کرو تو میرا سر اترماؤ ورنہ سارے اسی ایسی کوڑے کھاؤ حضرت سید منور حسین شاہ صاحب بخاری حافظ اللہ تعالی آپ نے جو کرپ دیا کہ وہ میرا عرفان شاہ سے مناظرہ کرانا چاہتے ہیں کہ تم دونوں آمنے زمنے بیٹھو تو میں لائیو ان کی دعوت پر مناظرے کہ اس پیغام کو قبول کرتا ہوں سیدہ طیبہ طاقہ رفات مطلزہ رضی طاقہ وطالانہ کے بارے میں جو میری گفتگو ہے جس پر ان لوگوں نے شور بچایا وہ این قرآن میں سنت کے مطابق ہے اور اصولیہ میں سنت کے مطابق ہے میں اس پر بچہ در کھنٹے تکریتا چکا ہوں اور اگر کوئی سننجھ میں سے بٹکا ہوا ہے تو اس کی صلاح کے لئے بھی تیار جس مسئلہ کی سیاستہ میں یہ حدیث ہو کل لوگ بھلی آدم خطاؤن کل لوگ بھلی آدم خطاؤن تب سے زدہ سے اگر سے اس سننجھ اپنیوں کے آگے ہو گیا اس سیاستہ کے پڑھنے والے سنیوں میں کیا اسے بات رکی رہ سکتی ہے تو رواد رہے کھڑی اور کچھ انپانٹ سنیوں دیں گھنے کے تجلوک ہے دی تو میں اس پرکے کو کہہ رہا ہوں شورت کرو آج اوہ سنین کوج میں وہ جو توم بستاکی کہتے ہو وہ بشرف آہ سب جہاری کی طرف مرسوم نہیں ہوگی چوترہ سنیوں کو حسول آلی سنت کی طرف مرسوم ہوگی اور حسول آلی سنت کو ثابت کرنا میرا سمہ ہے اپنی مفتبو کو قرآن و سنت دونوں سے ثابت کرنا میرا سمہ ہے اور تمہارے کو فر ثابت کرنا یہ بھی میرے سمہ ہے میں بتاؤں گا میں بتاؤں گا